ان کو پتہ نہیں ہے کہ وقت بدلنے والا ہے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے ووٹ پڑنا ہی پڑنا ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کھڑا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کراؤ اس سے فرار ہی کوئی نہیں اس سے کسی نے نہیں انکار کر سکنا کوئی نہیں کر سکے گا جو کرے گا انکار کوئی بھی بانا کہ پیسے نہیں ہیں فوج نہیں آسکتی رینجر نہیں آسکتے جو انکار کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا پانچ سال کے لیے کمر کا اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بلکل دھمکیاں دے رہے ہیں رانہ سناولہ جب اس کے پاس منطق نہیں ہے بھئی کیوں نہیں الیکشن ہونے الیکشن اگر نہیں کرائے گی یہ گورنمنٹ تو پھر تو جو گورنمنٹ بیٹھ گئی ہے دفعہ وہ دس سال نکال لیں ہر سال سرٹیفکٹ دے دیں کہ جی الیکشن ہی ہو سکتے کیوں گئے پیسے ہی نہیں ہیں اب اس میں جو دیکھنے کی بات ہے کہ دو دو حصوں میں قوم جج وکڑا بٹ گئے ایک وہ ہے جو کہتا ہے الیکشن آئین کے طاعت ہونے تو چاہیے پر ضرورت نہیں ہے ابھی یعنی نظریہ ضرورت آئین ٹھیک ہے آئین میں وہ کہتے ہیں جی ایک بھی سپریم کورٹ کا جاج نہیں جس نے کوئی آپزرویشن دی ہو کہ نبے دن میں الیکشن لازمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں سب مانتے ہیں نبے دن میں الیکشن لازمی نہیں ہے پر وہ کیا ہے نظریہ ضرورت کیا ہے نظریہ ضرورت یہ ہے کہ میں مانتا ہوں یہ آئین یہ آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے آئین یہ تقادہ کرتا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن ضرورت جو ہے وہ آج کال نہیں ہے آج کال ضرورت یہ ہے کہ میں ہی بیٹھا رہوں میں ہی ہکماران رہوں یہ نظریہ ضرورت ہے دوسری طرف چیس جسٹس عمر رتا بندیال کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں تو آئین پہ چلوں گا یہ نظریہ ضرورت میں نہیں مجھے میں اس زبان کو جانتا ہی نہیں نظریہ ضرورت نے جس طرح برباد کیا پاکستان کو چار مرتبہ مارشل لاؤ لگا ہے سارا آئین انہوں نے باہر پھیکا ہے اور اس فوجی حکومت نے کس پہ آئی ہے نظریہ ضرورت آئین ہے آئین اجازت نہیں دیتا کہ مارشل لاؤ لگے مانتے ہیں ججمنٹس میں مانتے ہیں پر ضرورت ہے کہ ہم مارشل لاؤ لگا جائیں یہ نظریہ ضرورت کا وقت نہیں ہے ہمارے ملک پہ اس قوم کو ڈسیپلن میں لانا پڑے گا افسر شاہی کو اس کے اکمرانوں کو اور یہ نظریہ ضرورت رد کرنا پڑے گا ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے ایک طرف عمر اطاب اندیال کھڑا ہے چیس جسٹس اپرن مانتے ہیں